علی پاک حضرت فاطمت الزہر رضی اللہ تعالیٰ کے تین صاحبزادے پہلے صاحبزادے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلمہ تشریف لے گئے آپ نے فرمایا کہ یہ صاحبزادے مجھے دکھاؤ آپ کو دکھائے گئے آپ نے اشارت فرمایا اس کا نام اہلی کیا رکھا ہے کہا اس کا نام میں نے حرب رکھا ہے حرب کہتے ہیں جنگ جو کیونکہ اس زمانے کے اندر قبائل میں ایسے نام پسند کیے جاتے تھے جن ناموں کا تعلق جو ہے بہادری کے ساتھ ہوتا تھا جنگ کے ساتھ ہوتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلمہ نے فرمایا نہیں ان کا نام حسن رکھا ان کا نام حسن ہے پھر جنابِ حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب پیدا ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلمہ پھر تشریف لے گئے آپ نے فرمایا مجھے میرا بیٹا دکھاؤ جب آپ کا جو ہے آپ کا امام علی مقام امام حسین کو دکھایا گیا صلی اللہ علیہ وسلمہ نے اس کا نام میں نے حرب رکھا ہے آپ نے فرمایا کہ اس کا نام کیا رکھا ہے یا رضی اللہ تعالیٰ آپ کے تیسرے سے امزادیں پیدا ہوئے حضرتِ فاطمہ تطہر رضی اللہ تعالیٰ سرکار پھر تشریف لے گئے آپ نے فرمایا مجھے میرا بیٹا دکھاؤ آپ کو بیٹا دکھایا گیا آپ نے فرمایا اس کا نام کیا رکھا ہے حضرت علی مرتضاء نے کہا عرض کی کہ میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے سرکار نے فرمایا نہیں اس کا نام محسن ہوگا یہ صحبزادِ تیسرے جو تھے حضرتِ محسن یہ چند ماہ جو ہے زندہ رہے چند ماہ کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا دو صحبزادِ امام علی مقام امام حسن اور حضرتِ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ہم آئی انہیں کی نسل سادات سے سادات کی جو نسل ہے وہ انہیں سے چلی